السلام علیکم سٹوڈنٹس how are you doing hope you're all doing well my name is ترمیر علی and you are watching ترمیر علی ریب چینل سٹوڈنٹس ایک بیورڈ کا کوششن تھا کہ سر نوڈڈڈ اور شوپ میں کیا فرق ہوتا ہے تو آج اسی کے بارے میں ڈیسز کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجے گا now let's get started نوڈ نوڈ کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں سر ہلانا اس کی فرسٹ فرم ہوتی ہے نوڈ اور سیکنڈ فرم ہوتی ہے نوڈڈ اور تھرڈ فرم بھی نوڈڈ ہی ہوتی ہے اگزمپل دیکھیں درہ کرن نوڈ ہر ہیڈ کرن ہاں میں سر ہلاتی ہے کرن نوڈڈ ہر ہیڈ کرن نے ہاں میں سر ہلایا پاسٹ انڈیفنیٹ کرن حسنڈڈ کرن ہاں میں سر ہلا چکی ہے present indefinite past indefinite اور present perfect اب آجائیں شیک پہ شیک کا مطلب ہوتا ہے نام سر ہلانا شیک کی second form ہوتی ہے شوک اور third form shaken example دیکھیں ذرا کرن shake her head کرن نام سر ہلاتی ہے یعنی روز ہی ہلاتی ہے past indefinite sorry present indefinite کرن شوک her head کرن نے نام سر ہلایا یا کرن نے نام سر ہلایا تھا past indefinite کرن has shaken her head کرن نام سر ہلا چکی ہے کرن نام سر ہلاتی ہے کرن نے نام سر ہلایا کرن نام سر ہلا چکی ہے present indefinite past indefinite اور present perfect now is it clear or not note کا مطلب ہوتا ہے ہام سر ہلانا اور شیک کا مطلب ہوتا ہے نام سر ہلانا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس کے related یا کوئی بھی آپ کا اور سوال ہے تو آپ comment session میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھ سے text کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ سر این پیو ia trです یا之 står ساتھ یا ایسا گfulness